ملک کو سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رکھا جائے گا کیونکہ اگر سیاسی طور پہ ملک عدم استحقام کا شکار رہے گا تو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ استحقام جو ہے وہ نہیں آ سکتا یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ملک کا نقصان کرنے پہ تُرا ہوا ہے ساڑھے تین پونے چار سال میں بھی اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اس ملک میں انتقام لیا اس ملک میں جھوٹے مقدمات قائم کیے اور اس ملک کو جو ہے وہ ایکنومیکلی جو ہے وہ تباہ کر دیا اور ڈیفارڈ کے کنارے پہ لے گیا تو اب بھی اس کی یہی کوشش ہے اور شوقت ترین جیسے آدمی کا وہ جو آڈیو ویڈیو پکڑا گیا تھا ریکارڈ ہوا تھا کہ جس میں وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو سبوتاز کرنے کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کپتان کا حکم ہے ساتھ وزیر خزانہ جو ہے پنجاب کے اور کے پی کے کے جو ہے وہ ساتھ ملوظ تھے تو اس حد تک یہ بے شرم ٹولہ جو ہے یہ ملک کا نقصان کرنے پہ ٹولہ ہوا ہے صرف اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اقتدار نہیں ہے اگر اقتدار ان کے پاس ہو تو اسمبلیاں بھی ٹھیک ہیں اور سارا کچھ ٹھیک اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو ہر چیز غلط ہے اور اب پوری دنیا سے پوری دنیا سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور ان کیسز کے متعلق جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں شہادت آ رہی ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنائے گئے لیکن یہ بے شرمی سے کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے کیس ختم کرا رہے ہیں وہ بھر کیوں نہ ختم کروائیں جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کاربائی کی گئی تو وہ کیس لیوں نہیں ختم ہونے چاہیے وہ کیس ختم ہونے چاہیے اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ این انصاف ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرا رہے ہیں حالانکہ ان کیسز کی تو پروسیکوشن جو ہے وہ بدرا ہونی چاہیے یہ کیسز قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا جا سکے اور پوری دنیا سے جہاں سے جہاں سے شہادت جو ہے وڈی کریڈیبل ہے اور یہ خود کہتا رہا ہے کہ جی یوکے کی ایجنسیز میں جو ہے وہ بڑا میرٹ ہے یہ ہے وہاں سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کے مطلق جو ہے وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ دیرواز لو بنی لانڈرنگ اور باقیدہ وہ ڈیلی میل نے جو مافی مانگی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے وہ غلطی انہوں نے کی شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر وہ جو ڈیوڈ روس اس کا نمائندہ تھا وہ آگے وزیراعظم کو ملا عمران خان کو ملا کس نے اس کو ثبوت دیئے کس نے اس کو اس بات میں لگایا کہ جناب آپ یہ خبر لگائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگائیں تو اصل میں تو وہ مافی جو ہے وہ ان لوگوں کو مانگنی چاہیے پوری قوم سے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ غلط الزامات لگائے اور غلط پرابیکنڈا کیا اچھا رانہ صاحب ایک کیس سامت آئی گوڑ میں بھی گیا ہے ٹیری این کا اس میں آپ کتنا سبسٹنس دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف نہیں اس میں سبسٹنس کیا وہ اس کی بیٹی ہے یعنی اس میں کوئی شک ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہے اور آج تک جو ہے وہ اس نے نینائی بھی نہیں کیا لیکن یہ کہتا ہے جی میرا ذاتی معاملہ بھی جناسزادی معاملہ کس طرح سے ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے توشہ خانہ کیس دو جما دو چاک اس میں اس کی رسیدیں بھی جالی ثابت ہوگی وہ آدمی بھی جو ہے وہ سامنے آگئے اب یہ پرسوں جو آئیڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں وہ مرشد حکم دے رہی ہے کہ جی یہ گڑیاں جو ہے وہ تم بیج دو اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے اس پر شرم انسان کو جواب دینا نہیں چاہیے اس بات کا کیوں نہیں بات کرتا یہ توشہ خانہ کی اوپر کہ بھئی یہ گڑیا کرپشن جو ہے وہ کیوں اس نے کی ہے یہ کیوں نہیں فراغ ہوگی کے مطلق جو ہے وہ جواب دیتا یہ کیوں نہیں اس بات کا جواب دیتا کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ پانچ چھے ارب رپے کی پراپٹی کس مقصد کیلئے اس نے جو ہے وہ حاصل کی ہے وہ جو پچاس ارب رپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں ایسے ثبوت سامنے ہیں کہ ان کی تردید نہ ہو سکتی ہے نہ آج تک اس نے کی ہے بقیدہ وہ انتقال ہیں ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہیں اور لوگوں کے اوپر دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا رہا ہے اور خاص طور پر یہ بات کتنی جو ہے وہ قابل مواقصدہ اور قابل مضمت ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے اوپر جھوٹے کرپشن کے الزامات لگائے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ غلط مقدمات بنائے اور اس وقت خود جو ہے وہ اسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کرپشن میں جو ہے وہ ملابز تھا جب یہ ہمارے اوپر ہماری لیڈرشپ کے اوپر جھوٹے مقدمے بنوارا تھا اس وقت جو ہے یہ خود اس قسم کی کرپشن میں جو ہے وہ ملابز تھا خود نشا کریں خود جو ہے وہ منشاعت استعمال کریں اور منشاعت جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے خلا میں نے تو کہا تھا کہ براد ٹیسٹ کراؤ اس کا بھی اور میرا بھی اور جس کے براد سے جو ہے وہ منشاعت کی امیزش رکھ لے اسے جہاں پہ آکے پیش ہونا چاہیے اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے نواز شرک جو ہے وہ مطمع واپس آ رہے ہیں ان کے تیاری ہیں جو ہے مقی جا رہی ہیں یہ بتا دیں کہ بسمبر میں وہ واپس آ رہے ہیں یا جنرلی تک آ جائیں دیکھیں جی پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لیڈر سے کہ آئندہ جو الیکشن ہے بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو ہو توڑی جائے تو وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہوں اپنیل میں ہوں میاں نواز شیف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں وہ پارٹی ٹکلز کا فیصلہ کریں وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں وہ عوام سے وعدہ کریں وہ عوام میں جائیں آہ پارٹی کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شیف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو بیسے بھی آہ ہماری پارٹی کے صدر اور مجودہ وزیراعظم نیاں آہ شیف صاحب وزیراعظم ہونے کے ناتے شاید وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو ایسی صورت میں اور بھی پھر زیادہ ان کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی تو اس لیے جیسے ہی ضرورت ہوگی انشاءاللہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے باقی اس نے جو یہ عظیب تماشاہ بنایا ہوا ہے وہ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ مراسی کے بیٹے کی طرح جی چھت پہ چڑھ کے کھڑا ہو کہ جی میں آج توڑ رہا ہوں میں کل توڑ رہا ہوں اب میں بیس طریق کو توڑوں گا اب میں جو ہے وہ آہ اس مہینے کے آخر میں توڑوں گا تو وہ میں نے پھر کل بات کی تھی کہ اس ڈرامے کو چھوڑو اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو سب دی ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار دیکھیں جہاں تک ایک میری جو ہے وہ انفرمیشن ہے یا نالج ہے فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے اور اللہ اسے اس سے بھی زیادہ منظم اور ڈسپنٹ رکھے وہاں پہ کسی بندے کی پالیسی نہیں چلتی کہ باجوہ صاحب کی پالیسی ہوگی یا آسم منید صاحب کی پالیسی ہوگی وہاں پہ اسٹوشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ پالیسی بلے وہ درست ہو یا آہ نا درست ہو پالیسی اسٹوشن کی ہوتی ہے جو پالیسی پہلے تھی وہ بھی اسٹوشن کی ہی پالیسی تھی اور جو مداخلت ہوتی رہی ہے اس میں بھی جو ہے وہ آہ جو ہے وہ اسٹوشن کی جو ہے وہ آہ پالیسی کے تحت ہوتی رہی ہے اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی تو یہ بھی فیصلہ انسٹوشن کا ہے یہ چیف آف آرمی سٹاف یا کسی فردباد کا فیصلہ نہیں ہے یہ انسٹوشن کا فیصلہ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے پبلیکلی پوری قوم کے سامنے بات کی اور پوری قوم کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ اب اس لیول کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کو اسٹوشن جو ہے وہ آہ ڈبائے گا باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے شہباز گل صاحب کے پاسپورٹ کی یا ان کے خلاف کیسز کی دیکھیں ان کے خلاف کوئی سیاسی کیسز نہیں ہے انہوں نے افواج کے رینکس میں نفرت پھیلانے کے لیے جو بات کی اس بات کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا جس ہائی پورٹ کے جج صاحب نے چیف جلسل صاحب نے ان کی بیل لی اور انہوں نے بھی کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بات اس نے کی ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے غلط بات کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا اور اسی طرح سے آزم سواتی صاحب کے مطلع یہ کہنا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاں بھی سیاسی انتقام کا نشانہ کیسے جاں انہوں نے کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کیا جو ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بنوا دیا سیاسی انتقام انہوں نے دو انسٹیوشنز کو عدلیہ کو اور فوج کو انہوں نے ملائن کیا یعنی اگر یہ خود بری ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے اگر ان کو گھر بیٹھے بیل بھی فور ارس مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے اگر عدالتیں ان کو جو ہے وہ تمام کیسز میں ان کی زمانتیں جو ہے وہ کنفرم کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر عدالت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ایک جھوٹے کے اس میں بری کرے تو پھر یہ مبارک بات دیتے ہیں چیف آف آرمی صاحب کو کہ یہ آپ کو مبارک ہو آپ نے ڈاکو جو ہے نا وہ آپ نے بری کروا دی ہے میننگ دیر بھائی کہ ایک طرف آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ سے جو ہے وہ زبردستی فیصلے کر رہے ہیں دوسری طرف عدلیہ کی جو ہے وہ کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ ایسے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ چھوٹی ہے جبکہ وہ بے گناہ لوگ ہیں خود ان کو معلوم ہیں تو پھر ایسی اگر بات سباتی صاحب نے کی ہے تو اس نے دو انسٹیوشنز کو ہٹ کی ہے اس کے مطلق اگر کسی نے کمپلینٹ کی ہے تو وہ مقدمہ درج ہوا ہے ہمارے خلاف سیاسی طور پہ اگر ہم نے ان کے خلاف مقدمات درج کروانے ہوتے یا وہ رویہ اپنانا ہوتا جو رویہ جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہمارے خلاف تو پھر اگر آج شہر یار افریدی یا فواد جودری یا شہباد گل کے اوپر یہ مقدمہ نہ بنتا کہ مقدمہ جو ہے وہ گیارہ بجے بنا اور ایک بجے زمانت ہو گئی ہے آج پکڑے گئے ہیں تو چار دن بعد زمانت ہو گئی ہے ان کے خلاف بھی پندرہ پندرہ کرو ہیرون کے مقدمات جو ہے وہ درج ہوتے ہیں اگر ہم اس بات کی اوپر آتے ہیں لیکن ہم نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اگر یہ مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں ایک آرڈنز میں دلا ہو رہے ہیں ان کو بیلے بھی مر رہی ہیں اب بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا نہیں ہے ان کے مقدمات جو ہے وہ ختم کی ہیں جبکہ ہمارے جو ہے وہ مقدمات ہم ڈیٹ ڈیٹ سات دو دو سات تین تین سات جو ہے وہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں اور اب جا کے اگر ہمیں انسان مر رہا ہے مقدمات ختم ہو رہے ہیں تو کتنی بے شرمی سے بے حیائی سے یہ بات کرتے ہیں وہ جی اپنے مقدمات ختم کرو رہے ہیں وہ بھئی یہ جھوٹے مقدمات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے یہ ختم ہم کرواری نہیں یہ ختم ہونے چاہیے بلکہ ان کی پروسیکوشن جا وہ بڑھ رہا ہونی چاہیے انصاف کا تقاضی یہ ہے عمران خان مجھے تو خیر مذاقرات کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا تو نہ ہی میرے اس کے ساتھ مذاقرات ہو سکتے ہیں اور دعوت بغیرہ اس نے کوئی نہیں دی غیر مشروط مذاقرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ سہیوان نے کی پرویز خٹک صاحب نے کی اسد کیسر صاحب نے کی فواد چودی صاحب نے کی لیکن آبنا شاہ محمود بریشی صاحب نے کی لیکن ان کی جو ہے وہ باد واپسی پہ جو ہے وہ عمران خان نے مانی نہیں تو اب علوی صاحب ابھی اس کے صاحب نے کیا حضیت رکھتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کے نتیجے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات ہو رہی چاہی ہے ایکانومی کی اوپس ایکانومی درست ہوگی عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایکانومی کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ایکانومی جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھ جائے وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے وہ پچھلے بیس دن سے پرافیگنڈا کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے جی ڈیفالٹ کر رہا ہے وجہ تاکہ یہ پرافیگنڈا اتنا زیادہ چلے کہ آہ خزانہ خاصہ خزانہ خاصہ واقعی ڈیفالٹ کر جائے تو سب سے پہلے بات ایکانومی پہ ہونی چاہیے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے ملک کی ایکانومی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اس کے بعد یہ گھوڑا یہ میدان الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال میں یعنی دوہزار تئیس میں ہونے ہیں وہ دو مہنے آگے ہو گئے یا دو مہنے پیچھے گھر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی بربور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے اور اٹھارہ سے وہ برے حالات نہیں ہوں گے جو بھی ٹھیک ہے لوگ لوگوں کو اگر مہنگائی کی وجہ سے دوسری وجہ سے ناراضگی ہے ہم جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ جب عمام میں جائیں گے ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی بربور الیکشن لڑیں گے اور پجاب کی حد تک میری ذمہ داری ہے میں زیادہ جانتا ہوں باقی بھی ملک میں جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں وہ بربور کچھ بھی حاصل کریں گے اور ہوگو